بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام عاصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم یہ جنگ کا میدان ہے دلی کی سرحد پر خری ہے ایک فوج اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جس شہر پر دھاوا بولتی ہے اس شہر کے کتے بلی تک کو جندہ نہیں چھوڑتی تھی جس کے سینک بنا لگام تھامے گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے گھوڑا دھوڑتا رہتا اور گھرساوار تیر چلاتے رہتے اس فوج نے منتے ایشیا کی ایک طاقتور سلطنت کو نستو نابوت کر ڈالا تھا جس نے چین تک کو نہیں چھوڑا اور صرف تین سال میں ہی ساٹھ لاکھ لوگوں کو مار ڈالا تھا وحشی درندوں کی یہ فوج اب ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتی تھی مگر ان کے سامنے خڑا تھا صرف ایک سکش دلی سلطنت کا ایک جنرل جو اپنے سلطان کی نافرمانی کرتے ہوئے جنگ میں کود گیا تھا اور پھر دشمنوں کا وہ حال کیا کہ جنگ کے بعد کی دنوں میں جب گھوڑے پانی نہیں پیتے تھے تو ان کا سردار پوچھتا تھا کہ کہیں انہوں نے زفر خان کو تو نہیں دیکھ لیا آج بات ہوگی ایک جنگ کی دلی کی سرحد پر ہوئی ایک جنگ جس میں ایک طرف تھی منگول فوج اور دوسری طرف تھی دلی سلطنت کہانی شروع ہوتی ہے تیروی صدی سے سال بارہ سو چھانوے اس وقت علاؤدین کھلجی نے دلی سلطنت پر اپنا قبضہ زمان لیا تھا علاؤدین کھلجی کے چاجہ جلال الدین کھلجی کے وقت سے ہی بھارت پر منگولوں کا خطرہ منرا رہا تھا منگولوں نے کئی بار بھارت پر حملے کرنے کی کوششیں کی منگول سردار دعا کھان نے تو سال بارہ سو بانوے میں پنجاب پر بھینک کر حملہ بھی کیا مگر کھلجیوں کے آگے وہ ٹک نہیں پایا آنے والے سالوں میں منگول بھارت پر ایک کے بعد ایک حملے کرتے گئی مگر مسلم شاسکوں کے آگے ہر بار موکی کھا کر واپس مایوس لوٹ جاتے سال بارہ سنی نیانوے میں دور دور سے منگول سرداروں کو اکٹھا کیا گیا ایک بڑی منگول فوج جمع کی گئی جس نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے کوچ کیا اس خونخار منگول فوج میں تقریباً ایک لاکھ لڑا کو سینک تھے اس وحشی فوج کو لیڈ کر رہا تھا دعا کھان کا بیٹا کتلو خواجہ جیسے ہی منگول فوج نے سندھو ندی پار کی دلی کے آس پاس رہنے والی لوگوں میں بھینکر افرات افری مچ گئی کیونکہ منگول اپنی کروڑتا اور وحشی پنے کے لیے کوکھیا تھے منگولوں سے بچنے کے لیے لوگ دلی کی طرف بھاگنے لگے مسجدیں بھرنے لگی بازار بھرنے لگے مزارے بھرنے لگیں دلی کے حالات کافی بگڑنے لگے سلطان علاؤدین کھل جی کے صلحکاروں نے ان سے کہا کہ ہمیں منگولوں سے سندھی سمجھوتا کر لینا چاہیے لیکن علاؤدین کھل جی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے علاؤدین نہ تو کوئی پہاڑی چوہا تھا نہ ہی کوئی غاز کھانے والا لال پوت وہ ایک بہادر نڈر مسلم سلطان تھا جسے اپنی سلطنت کے لوگوں کی فکر تھی علاؤدین کھل جی نے اپنے منتریوں سے کہا کہ میں اونٹ کی پیٹ کی پیچھے نہیں چھپنے والا میں کل خود جا کر کتلو خواجہ سے نپٹوں گا سوچی علاؤدین کھل جی کی جگہ یہاں کوئی لال پوت یا پراتھا راجہ مہراجہ ہوتا تو وہ کب کا منگولوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا اور پھر پورے بھارت پر منگولوں کا راج ہوتا علاؤدین کھل جی نے پہلے بھی کئی بار منگولوں کو دھول چٹائی تھی اس بار بھی وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا مگر دکت یہ تھی کہ علاؤدین کھل جی کے پاس تیاری کا وقت نہیں تھا علاؤدین کھل جی نے اپنے سب ہی گورنرس کو پیغام پھیجا کہ وہ دلی کی مدد کے لیے فوج بھیجیں اس کے بعد علاؤدین نے دلی کے پاس ہی کیلی نام کی ایک جگہ پر ڈیرہ ڈال دیا نکلنے سے پہلے علاؤدین نے اپنے انکل اور دلی کے کوتوال علاؤدین کی فوج اکٹھا ہوئی لیفٹ ونگ کی فوج کو لیڈ کر رہے تھے نسرت خان بیچ میں خود علاؤدین کھل جی کھڑے تھے جبکہ ان کی رائٹ سائیڈ کو لیڈ کر رہے تھے جنرل جفر خان علاؤدین کی فوج لڑنے کو تیار تھی مگر علاؤدین کا صاف حکم تھا کہ ان کے حکم کے بینا اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس کا سر کلم کر دیا جائے گا دراصل علاؤدین کھل جی پہلے حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی فوج کی تعداد ابھی کم تھی اور وہ باقی گورنروں کی فوج کا انتظار کر رہے تھے اس سیچوئیسن میں دونوں فوجیں کئی دنوں تک آمنے سامنے کھڑی رہی کسی نے پہلا حملہ نہیں کیا پھر کچھ دنوں بعد ایک عجیب گھٹنا ہوئی منگول فوج کا بایا دھڑا جسے ہجلہ خان لیڈ کر رہا تھا اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹانے شروع کر دیئے سلطان علاؤدین کا پہلے سے حکم تھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھے گا لیکن ان کی فوج کے رائٹ ونگ کو لیڈ کر رہے جنرل جفر خان نے موقع دیکھ کر منگولوں پر حملہ کر دیا مگر اس جنگ میں جفر خان سے ایک گلتی ہو گئی منگول فوج کو پیچھے ہٹا دیکھ انہوں نے ان پر حملہ کیا مگر اصل میں یہ منگولوں کی چال تھی جفر خان نے ساٹھ کلومیٹر تک منگولوں کا پیچھا کیا اور اسی وجہ سے وہ علاؤدین کھلجی کی فوج سے پچھڑ گئے اور اکیلے پڑ گئے انہیں اکیلا پا کر منگول سردار ہجلک خان نے ان پر حملہ بول دیا جفر خان کے پاس اب پیچھے ہٹنے کا بھی موقع نہیں تھا پھر بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پوری طاقت سے لڑیں گے لڑائی شروع ہونے سے پہلے منگول سردار ہجلک خان نے جفر خان کے پاس سندھی کا پیغام بھی بیجا انہیں آفر دیا گیا کہ اگر وہ منگولوں کے ساتھ مل جائے تو انہیں دعا خان کے پاس لے جائیں گے اور منگول سلطنت میں ایک بڑا عہدہ بھی دیا جائے گا اس سے اندازہ لگا لیجی کہ جو منگول فوج کسی کو جندہ تک نہیں چھوڑتی تھی ان منگولوں کو جفر خان کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑ رہا تھا یہاں تک کی منگول جفر خان کو اپنی سلطنت میں بڑے عہدے دینے کے لیے بھی تیار تھے اتنی طاقتور اور اہم سخصیت تھی جفر خان مگر جفر خان نے اپنے سلطان اور اپنی سلطنت کے ساتھ گداری نہیں کی اور منگولوں کے اوفر کو ٹھکرا دیا انہوں نے جنگ میں شہادت کو ترجیح دی بہرحال دونوں فوجوں میں بھینکر جنگ ہوئی تعداد میں کم ہونے کے بعد بھی جفر خان کی فوج نے پانچ ہزار منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جبکہ ان کی فوج کے صرف آٹھ سو فوجی شہید ہوئے آخر میں جفر خان کے پاس لڑنے کے لیے صرف دو سو سینکے ہی بچے تھے اور سامنے ہزاروں منگول ابھی بھی کھڑے تھے جفر خان کی بہدوری دیکھئے وہ دو سو سینکوں کے ساتھ منگولوں سے لڑتے رہے لڑائی کے دوران وہ گھوڑے پر سوار تھے لیکن ایک تیر لگنے کی وجہ سے ان کا گھوڑا گر گیا اس کے باوجود جفر خان نے ہار نہیں مانی انہوں نے پیدل ہی منگول سردار ہزلک خان کے ساتھ دو دو ہاتھ کر دیئے آخر میں ایک تیر آ کر ان کے بکتر میں لگا اور اسے چیرتا ہوا ان کے سینے میں اتر گیا جفر خان وہی گر پڑے اور شہید ہو گئی جفر خان کے اس حملے نے پوری جنگ کا رکھ پلڑ دیا تھا پوری منگول فوج ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی منگولوں میں ایسا آتنک فیلا کہ وہ سوچنے لگے کہ صرف ایک مسلم جنرل نے ہی ہمیں مار مار کر اتنا نقصان پہنچا دیا ہے تو ادھر تو علاؤدین کھل جی پوری فوج لیے بیٹھا ہے منگول ایسا ڈرے کہ ایک لاکھ کی پوری فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلی سلطان علاؤدین کھل جی جیت کے ساتھ واپس دلی لوٹائے یہ تھا مسلمانوں کا خون یہ تھی مسلمانوں کی بہادری اس جنگ کے بعد بھی منگولوں نے بھارت پر کئی بار حملے کیے مگر علاؤدین کھل جی سے ان کو ہر بار مات ہی کھانی پڑی آدھی دنیا پر راج کرنے والے منگول مسلمانوں کی وجہ سے کبھی ہندوستان پر قبضان نہیں کر پائے یقین معنی اگر مسلمانوں نے بھارت کی حفاظت نہ کی ہوتی تو آج ہمارا بھارت ایک بنزر زمین کے علاوہ کچھ نہ ہوتا